آپ کو ماس دلانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے میں نے اور آج آپ کی ہی ڈیمانڈ پہ آرٹیکل لائٹنگ کی ایک ایسی ٹرک لے کے آیا ہوں کہ کوئی بھی آرٹیکل آ جائے آسانی سے کر کے آوگے اور فل ماس پاؤگے ویلکم ٹوئیور چینل ڈیئر سر دوستو آپ کے اگزام ہیں اور ہم آپ کا پورا پورا خیال رکھ رہے ہیں آپ نے ہم سے کہا کہ ہمیں انسین پیسج کی ویڈیو دے دیجئے ہم نے آپ کو وہ دی آپ نے کہا کہ ہمیں لیٹر کی ویڈیو دے دیجئے ہم نے آپ کو لیٹر کی ویڈیو دی اور آج آپ کی ہی ڈیمانڈ پہ ہم آپ کی لئے لے کے آئے ہیں آرٹیکل کی ویڈیو تو آئیے سب سے پہلے سیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر ماس کیسے ملتے ہیں جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اس چیز کے اتنے نمبر ملیں گے تو ہم اسے اچھے سا اٹیمٹ کر پائیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ماس کیسے ملنے ہیں اور ہم لکھ کے آ جاتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں ماس کہاں گئے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس چیز کے کتنے ماس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں شروعات کروں گا ٹائٹل کے ساتھ آرٹیکل میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی ٹائٹل دو یا ہیڈنگ دو تو اس چیز کے آپ کو ملتے ہیں نمبر ایک اگر ٹائٹل نہیں دیا جاتا تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی جو آپ ایک رائٹر ہو اور اس رائٹر کا نام اگر آپ لکھ دیتے ہو اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ انوج یا انوجہ ہو تو آپ کیا کرتے ہو ہیڈنگ کے بعد بائے لکھ کے انوج کہانوجہ لکھ دیتے ہو اس چیز کا بھی آپ کو فری کا ایک نمبر ملتا ہے یاد رکھنا اگر اتنا کر کے آگیا میں مطلب تو مجھے ایک نمبر مل گیا سمجھائی بات آگے بڑھتے ہیں آگے کیا ہے دوسری چیز دوسری چیز ہوگی ہمارا کنٹینٹ یعنی ہم نے آرٹیکل میں جو کچھ بھی لکھا ہے نا ٹوٹل اس کے کتنے مارکس ہوتے ہیں وہ سنیے اس کے ہوتے ہیں صرف اور صرف چار نمبر یعنی میں جتنے بھی پیرے گراف لکھ لوں نمبر مجھے ملیں گے صرف چار تو یہ بات دھیان میں رکھ لینا آگے بڑھتے ہیں تیسرا پوائنٹ کیا ہمارا تیسرا پوائنٹ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا دوستو یہ وہ بات ہے جو آپ کو ابھی تک نہیں پتا تھی جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی اگر آپ نے آرٹیکل کے اندر بہت ساری گرامیٹیکل مسٹیک کر دی سپیلنگ مسٹیک کر دی تب بھی آپ کے زیادہ سے زیادہ پتہ ہے کتنے نمبر کٹیں گے صرف ڈائی نمبر صرف ڈائی نمبر کٹیں گے اس سے زیادہ نہیں کٹ سکتے جی ہاں بہت مزیدار بات ہے اب آپ کے دماغ میں یہ بات اگر میں گلتی بھی کر رہا ہوں کوئی دکت نہیں میرے کو تو آرٹیکل اوورال اچھا لکھنا ہے آج آگے بڑھتے ہیں کہ اب جو ڈائی نمبر وہ کس چیز کے اگلے ڈائی نمبر اگلے ڈائی نمبر ہے آپ کے ورکنگ اسٹائل کے یعنی آپ نے اس کے اندر کن سٹیٹمنٹس کو لکھا ہے کس طرح سے اس کو ڈرافٹ کیا ہے اوورال کوئی کوئی فگر دیئے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کوئی سٹیٹمنٹس ڈالی ہیں کوئی کوٹس ڈالی ہیں تو آپ کا رائٹنگ اسٹائل جو ہے آپ کے تھوٹس کیا ہے اس کے اندر اس کے اوورال آپ کو ملتے ہیں ڈائی نمبر یعنی ٹوٹل دس نمبر میں سے صرف ڈائی نمبر ایسے جو گرامر کے ہیں اگر میری گرامر ادھر ادھر ہوتی بھی ہے مان لو میں اچھا نہیں ہوں گرامر میں تب بھی میں ایک اچھا اٹیکل لکھ سکتا ہوں دوستو اور میں ماس گین کر سکتا ہوں یاد رکھنا ہارڈ ورک نیڈ سمارٹ ورک اگر آپ سمارٹ نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے ہارڈ ورک کا لیکن مجھے امید ہے اب آپ سارے سمارٹ ہو جاؤ گے ابھی رکو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساری چیزیں لکھنی کیسے کیسے ایک آرٹیکل کو آپ ٹرک کے ساتھ کر کے آو گے دوستو میرا ماننا ہے کہ آرٹیکل کا کوئیسٹن ایگزام میں سب سے لاس میں اٹیمٹ کیا جائے کیونکہ اس کو کرنے میں سوچنا ہوت پڑتا ہے اور سوچنے میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو بہتر یہ رہے گا کہ پہلے میں سارے قویسٹن کرلوں اور لاس میں اس کو اٹیمٹ کروں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں رہے گی اور قویسٹن کی تو آئیے اب میرے ساتھ سیکھیں وہ ٹرک جس کو کرنے کے بعد ایکزام میں کوئی بھی آپ کے سامنے آرٹیکل آ جائے آپ چھٹکیوں میں کر کے آو گے آو سیکھو وہ طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا لکھ دینی ہے ہیڈنگ جو بھی آپ کا آرٹیکل ہے نا اس کی ہیڈنگ ہے جسے ٹائٹل کہتے ہیں وہ آپ لکھ دو گے اگر ہیڈنگ ہے ٹائٹل آپ کو ایکزام میں نہیں دی گئی اور آپ سے پوچھا گیا ہے کہ بھئی کوئی ہیڈنگ اور ٹائٹل بھی دو تو کیسے کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا قویسٹن کو دھیان سے پڑنا اور جس بارے میں وہ ہیڈنگ ہے اس سے دو یا تین ورڈ میں کوئی ٹائٹل دے دینا جیسے کہ سائنس کے اوپر کچھ لکھا ہوا آگیا تو آپ ہیڈنگ دے سکتے ہو کہ سائنس ابووم اور بون یا دا ایمپیکٹ آف سائنس ان ٹیکنولوجی اس طرح سے دو سے تین ورڈ میں دے دینا بس ریلیٹڈ ہونا چاہیے بلکل عجیب نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو مارکس مل جائیں گے زیادہ تور question میں heading دیا گیا ہوتا ہے اور question میں یہ بھی کہا گیا ہوتا ہے کہ you are anuj anujja ایسا کہا گیا ہوتا رہا ہے تو وہ آپ لکھو گے by اور جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کا نام یہاں پہ آ جائے گا جیسے مان لو question میں دیا ہے anujja تو یہاں پہ لکھ دو گے آپ anujja ایسے آپ اس کو کر دو گے اگر آپ نے اتنا کر دیا تو اتنا کرنے پہ ہی آپ کو ایک نمبر یہی پر مل گیا جی ہاں دوستو ایک نمبر آپ کو اتنا کرنے پہ ہی مل گیا یعنی اگر میں نے باقی کچھ بھی نہیں کیا تو بھی کیا ایک نمبر مل جائے گا جی بالکل صحیح جواب آپ کو ایک نمبر صرف اور صرف اتنا سا کرنے پہ مل جاتا ہے تو دوستو ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں اور ایک نمبر آپ کو فری کا مل گیا یہ اب آگے بڑھتے ہیں اب ہمارا یہاں سے paragraph شروع ہوگا اب paragraph کے شروع میں آپ کیا کروگے مان لیجئے میں نے آپ کو ایک topic دیا سوچ بھارت ابھیان اور اس کے اوپر آپ کو article لکھنا ہے تو آپ کیسے start کروگے آپ نے start کیا کہ سوچ بھارت ابھیان is very successful campaign اگر آپ نے ایسا لکھا تو وہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ سب سے پہلے paragraph میں ہمیں بتانا ہے کہ وہ چیز ہے کیا اس کے بارے میں بتانا ہے یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی بھی topic آئے گا تو آپ سب سے پہلے سوچوگے کہ وہ چیز ہے کیا اپنے words میں سوچو اور لکھ دو لمبی چوڑی بات ہی نہیں کرنی جیسے سوچ بھارت ابھیان کا آئے تھا تو آپ اس میں لکھ سکتے ہو کہ سوچ بھارت ابھیان is a campaign which was started by our honorable prime minister Narendra Damodar Das Modi on 2nd October 2014 the aim of this campaign is to clean India اس طرح سے آپ کر سکتے ہو اور اس کے بارے میں جتنا بھی آپ normal اپنی language میں بتا سکتے ہو بتا سکتے ہو مال لو اور کوئی topic ہے global warming پہ آگیا global warming کو کیسے کروگے global warming کو بھی ایسے کروگے global warming implies increase in the temperature of the earth due to green house gases اور it is about melting of glaciers changing weather pattern بس normal جو آپ کو پتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہی کرنی ہے اچھا اس کو introduction میں اس کو بتانے کے لئے کہ وہ چیز ہے کیا آپ استعمال کر سکتے ہو quotes بہت پیارا طریقہ ہے اگر آپ کر پاؤ تو کیا کہ جیسے quotes ہو دی ہے مالی جی میرا topic ہے child labor پہ ہے تو child labor کو میں نے start ہی پتا ہے کیسے کیا میں نے شروع میں ہی دو لائن میں کیا لکھ دیا کہ every child has the right to an education اور اسے inverted commas میں بند کر دیا اور پھر اپنی بات شروع کری اگر آپ نے ایسا کر دیا تو مزے ہی آ جائیں گے بہت زبردست impression پڑے گا آپ کا ایسے سوچ بارت ابھی آن چل لہ تو اس کے اوپر اگر آپ شروع کرنا چاہو پتا ہے کیسے کر سکتے ہو کہ one step towards cleanliness ایسے آپ لکھو اور اسے inverted commas میں بند کر دو آپ کو ماس دینے سے کوئی نہیں روک سکتا پھر تو ایسا کر کے بھی آپ ان کو شروع کر سکتے ہو میں آپ کو جو بھی topics بتا رہا ہوں دھیان سے سن لو کیونکہ یہ بہت important topics ہیں آپ کے exam کے لیے بہت chance ہی سے کہ آپ کے exam میں آ جائیں آئیے آپ تھوڑا آگے بڑھ لیتے ہیں guys one thing to remember grammatical mistake کے صرف ڈھائی نمبر ہی ہیں تو اگر آپ grammar کو سوچ کے پریشان ہو رہے تو بلکل مت ہونا آپ لکھ کر آنا examiner آپ کو mask دینا چاہتا ہے تو اسے موقع تو دو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لکھو گے confidence کے ساتھ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ایک نمبر تو ہم نے یہاں لوٹ لیا تھا introduction بھی زبردست ہم لکھ چکے ہیں اب آگے ہمیں لکھنا ہے body of the article اب اس کے اندر یا پھر اس کے advantages ہوں گے یا پھر disadvantages ہوں گے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی آپ خود سوچ کے دیکھ لو جیسے کہ ہم کر رہے تھے global warming کرا ہے کیا اس کے پربھاؤ ہے یہ main دیکھیں گے لیکن اگر ہمارا سوچ بھارت ابھیان آجائے سوچ بھارت ابھیان کوئی پریشانی چیز 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 کارن دیکھ جا رہے ہوں نہیں سوچ بھارت ابھیان تو ایک بڑی چیز ہے اچھی چیز ہے ہم دیکھیں فائدہ کہ فائدہ کیا ہیں ہم mainly فائدہ پہ concentrate کریں گے اور اس سے related بات ہی ہم لکھ آئیں گے ایسے ہی ماملو pollution پلیوشن کے بھی فائدہ نہیں ہوتے پلیوشن کے بھی کارن اور پربھاؤ تو mind میں ایک systematic آپ کو سوچ رکھنی ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کریں گے تو ہمارا کیا تھا سوچ بھارت ابھیان اب اس کو ہمیں لکھنا ہے تو ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ our honorable prime minister nominated the famous personalities many people have joined the campaign under سوچ بھارت mission millions of toilets being built in rural areas بھائی toilets بن رہے women of rural areas as they do not need to go out in open space for defecation کہ انہیں باہر نہیں جانا پڑتا عورتوں کو جو گاؤں کی عورتیں ہیں شوچ کے لئے انہیں باہر نہیں جانا پڑتا تو اس طرح کی بات میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں تو آپ بھی ایسے ہی لکھ سکتے ہو آگے ہم بڑھ جاتے بھئی کیا cause and effect والا global warming اب اس کے اندر causes and effects لکھیں گے کیوں ہوتا ہے تو ہم بول سکتے کہ rise in the level of carbon dioxide is responsible for increasing temperature of the earth carbon dioxide بڑھ رہا ہے وہ responsible ہے earth temperature کے لئے بڑھ نے کے اب اس کے اندر اور کیا بات آجے کی بھئی carbon dioxide بڑھ رہا ہے تو ہم بول activities like combustion of fossil fuels for transportation اور بول سکتے کہ generation of electricity is responsible for increasing level of carbon dioxide or poisonous gases اس طرح سے آپ موسم بدل رہا موسم بدل نی سے کیا ہوتا ہے crops خراب ہوتی ہیں بھئی ہماری crops spoil ہو رہی ہیں بار آ رہی ہے جوال مکھی پھٹ رہے تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر ڈالو گے کم سے کم اس میں دو paragraph بنا سکتے ہو دوستو بس تھوڑا سا concentration اور آپ کو پتہ ہیں یہ ساری normal چیزیں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے words میں simple لکھ دینا اب آتا ہے ہمارا last paragraph اس کے اندر ہمیں نکلا ہوتا ہے conclusion conclusion کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اب وہی بات آگئی پھر سے کوئی بھی topic ہوگا اس کی دو چیزیں ہوگی یا تو کوئی remedial step ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگیا کہ کوئی problem ہے اس کے اپ بتاؤ کہ global warming ہو گیا ہے تو اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں یا جو آپ کوئی اچھی چیز ہے اچھی چیز بھارت ابھیان سوچ بھارت ابھیان کو کہ بارے میں آپ کیا کر سکتے ہو اس کے اندر آپ دے سکتے ہو suggestion تو دو چیز کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئے یا تو آپ اس کے کوئی ایسے step بتا سکتے جس سے اس کا فائدہ ہوگا یا آپ اس کے suggestion بتا سکتے میرا suggestion یہ ایسے ہی چلتا رہے تو سوچ بھارت بیان کا نکالو نا کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی it is a very good mission if each and every person understand the importance of سوچ بھارت mission then it will become a great and successful mission ایسے آپ بول سکتے ہو کہ سب کو aware کیا جائے بہت اچھا ہو سکتا global warming آج تو اس میں کیا کر ہو گے global warming میں بھی بول سکتے ہو کہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ each and everyone should understand the concern of global warming ایسے بول چاہیے اور جو countries ہیں ان کو اپنی جہاں پر pollution زیاد ہوتا اس کروں گا دوستو ایک اور point ہے جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ body of the article لکھو نا تو اس کے اندر آپ دو تین لائن فری کی لکھ سکتے ہو وہ کیسے کہ جو question آپ کو دیا گیا ہوتا اس میں کچھ hint ہوتی ہے hint کے سنٹ ہے article کی وہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی آپ کی help ہو جائے گی تو یہ تھا article کا میری طرف سے آپ tips and tricks کا ایک بہت شاندار سا lecture مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ help کرے گا اب میں آپ کا کام کر چکا ہوں یہ ویڈیو ہر school student کے پاس ہو ہونی چاہیے آپ اسے share کرو گے ہر student تک پہنچ ہماری بہت ساری ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی ہر school میں جائے ہر school میں اس کو بھی دکھائی جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنا تو